اخلاق ہمارا ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشتی نہیں کر سکتے کوئی ذرا سا کام کر رہا اور اسے ٹھانکیش دیتے کوئی ذرا سا وہ ہو فلانا دی بیسٹ پروفیشن ہمارے ہاں علماء کی برائیاں کرو کمیونیٹی کی یہ کرو وہ کرو یہ بیسٹ پروفیشن جام بیٹے ہوتا ہے ہمارا یہ کام ہوتا ہے کیونکہ ہم تو سب سے اچھے ہیں ہماری تو کوئی برائی ہی نہیں ہے دوسروں میں برائیاں ہیں وہ اس میں برائی نوہ خان میں برائی ہے بیسٹ کام ہے سستا کام ہے یہ چاہے پیو برائی کروڑے جاؤ یہ کردار اسلامی ملہ مہدی ناراکی جنہوں نے کتاب جامعہ سعداد اخلاق پر مبنی کتاب کی ملہ احمد ناراکی کے والد کہ جو کتاب جامعہ سعداد ہم نے سب نے اکثر لوگوں نے پڑھی ہم نہیں تو پڑھیں اخلاق کی بک ہے پرشین میں اردو میں انگلیش میں بھی ایسنگ ٹرانسلیشن ہے اس کا اصل کتاب تھی جامعہ سعداد عربک میں یہ اس کے خلاصہ ہے محراج السعدہ وہ جب کتاب انہوں نے لکھی تو وہ کتاب بہت فیمس ہوئی ہوزے کے اندر نجف میں بھی وہ کتاب بہت فیمس تھی یہ جب زیارت پہ نجف گئے تو سکولرز علماء ان سے ملنے آئے کہ آپ نے اپنے اچھی کتاب لکھی ہے ہم آپ سے ملنے ہیں اگر کوئی ملنے نہیں آیا تو ایک عالم ملنے نہیں آیا وہ کون تھا سید مہدی بحر العلوم تو انہوں نے کہا کہ میں خود ان سے ملنے جاتا ہوں تو جو شاگرد ہوتے ہیں وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں کہتے ہیں چھوڑیے وہ نہیں آئے آپ کہاں جا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ عالم سید بزرگوار ہیں میں خود ان کے پاس یہ ان کے پاس گئے وہ درس دے رہے تھے درس دے رہے تھے یہ آکے بیٹھے درس ختم ہوا جیسے لوگوں سے ملتے ہیں ان سے ملے اور چلے گئے کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی ان کو ویلیو نہیں دی بہت زیادہ کچھ دن گزرے انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں تو پھر لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں پہلے ایک دفعہ تو ہو کے آئے ہیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ سید ہیں وہ حضرگوار ہیں پھر گئے پھر بھی انہوں نے ویسی کیا درس دیا درس ختم ہوا ہاتھ ملایا چلے گئے کوئی زیادہ انٹریکشن نہیں کی یہ گئے زیادہوں پہ کازمین سامرا کربلا بلد سب کر کے آئے دوبارہ نجف تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں تو واپس جا رہا ہوں تو میں ایک دفعہ اور ان کی زیارت میں جاتا ہوں لوگوں نے کہا مہارانہ بس کر دیجئے کتنے اپنے نفس کو گرائیں گے کتنا اپنے آپ کو نیچے رکھیں گے آپ ملنے جا رہے ہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ہی یہ نکلے یہ خبر جب سید کو پہنچی سید بغیر چپل کے گلی میں دوڑتے بیوائے اور ان کو ریسیف کیا اور لے کر گئے اور بٹھایا اور پھر ان سے کہا آپ پوچھیں گے نہیں میں نے دو دفعہ آئے میں نے آپ کو صحیح طرح توجہ نہیں دی کہا نہیں آپ بزرگوار ہیں کہا حاصل میں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے خب یہ اخلاق ہے ہم اتنی کتابیں اتنی مجلسیں اتنے لیکچر سنتے ہیں اور اخلاق ہمارا وہی تو وہی ہیں دیکھیں دنیا محدود ہے لیمیٹڈ ہے یہ دنیا یہ جو ناراضگیاں ہیں یہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہشات ہیں بڑھتریاں ہیں اس تھوڑی سی دنیا کی خاطر ہم اپنی جہانم کو بڑھکا رہے ہیں اپنی قبر کو جو ہے وہ عذاب میں اس کو ڈال رہے ہیں کیا کریں؟ اگر مسئلہ ہے اگر کسی نے کچھ کہ دیا تو کوئی مات نہیں آپ ہم رحمت اللہ علمین کے ماننے والے ہیں انہوں نے جنہوں نے انکوں پر ظلم اور ستم کیے تھے ان کو انہوں نے ماف کر دیا ہم سے ہمارا بھائی ماف نہیں ہوتا ہم سے ہمارا دوست ماف نہیں ہوتا ہم سے اپنے رشتدار ماف نہیں ہوتے گھر ہمارے ایسے ہیں کہ بہو جو ہے وہ ساز کی دشمن ہے ساز جو ہے وہ بہو کی دشمن ہے بہن بہائی کے دشمن ہے یعنی کیا ہے یہ جو سوسائیٹی میں ہم لے رہے ہیں یہ اسلامی سوسائیٹی ہے اور یہ کیوں ہے کیونکہ اس سوسائیٹی پر قرآن کی حکومت نہیں میڈیا کی حکومت ہے اور وہ ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے وہ آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اصل میں گریجولی میڈیا آپ کے لا شعور کو ہٹ کرتا ہے جو کریکٹر میڈیا دکھا رہا ہے وہ حلال اور حرام ختم ہو چکا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں دشمن کا پہلا کام ہی یہی ہے کہ ذہنوں کو نجس کرو جب ذہن نجس ہو جائیں گے فکریں آلودہ ہو جائیں گی تو یہ کہاں امام کو پہچانیں گے یہ گھر کیسے تباہ ہوں گے یہ ایسی تباہ ہوئے ہیں یہ نیٹ فلکس کی سیریز یہ ڈرامے یہ سب کیا کریں کچھ نہیں ہوتا ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھیک دیتی ہے ایک نے کہا یہ حلودہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا کام کرتے ہیں کیوں ہمارے دل اتنے سخت ہیں آج اس کی وجہ سب یہی ہے تذکرت الالیہ میں اتحر نشاپوری ایک لوہار کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو لوہے کا آئرن کا کام کرتا تھا لوہار تھا مشہور تھا کہ آگ میں ہاتھ ایسے ہی ڈال لیتا ہے وہ کوئی عبادت کا نتیجہ تھا کیا تھا ایک کنیس پر نے گھا پڑی اور اس کی محبت میں شکار ہو گیا بہت کوشش کی مگر اس کو حاصل نہیں کر پایا تو کسی نے کہا کہ فلانی جگہ کوئی جادو کر رہے وہ جادو کرتا ہے وہ تمہارا یہ کام کر دے گا جیسے ہم لوگ بابا ہو باباوں کے پاس آمل باباوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے یہ بندش ٹوٹ جائے ساری بندشیں پاکستان اور ہندوستانی بانڈ سوسائٹیز پر ہیں پوری دنیا میں اور کئی بندشیں نہیں ہیں سارے عمل بھی ہمارے ہیں جادو کالے بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں سب کچھ ہمارے پر ہے ایسا نہیں ہے کہ جادو تعوید نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہی ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے وہ جادو کر کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ بھائی یہ اس نے کوشش کی جو بھی اس کا طریقہ تھا اس نے بولا میرا کام نہیں ہو رہا تمہارے اوپر کہا کیوں کہا تم کوئی اچھا کام کرتے ہو نماز پڑھتے ہو کہتا ہے ہاں میں نماز پڑھتا ہوں میں یہ کرتا ہوں کہتا ہے چالیس دن نماز نہیں پڑھو کوئی اچھا کام نہیں کرو پھر میرے پاس آؤ کیونکہ میرا جادو کام نہیں کر رہا دیکھا آپ نے یعنی پہلے نجاست دور ہو یہ عبادت سے پھر اس کے اوپر دشمن کام کرتا ہے جب ہم رات کو بیٹھتے رہتے ہیں میڈیا کے آگے صبح فجر کی نماز قضا کیوں ہو جاتی ہے خون کیونکہ قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے کسی چیز کی وجہ سے بوجھ ہے وزن ہے میرے اوپر میرے عمال کا میں بیٹھتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کتنی غیبتیں کی کتنے دل دکھائے اور بھاری پنج سے مجھے کون فجر میں اٹھائے گا کون میرے بدن کو اٹھے گا کوئی نہیں اٹھے گا روح بھاری ہوئی بھی ہے اس وقت پھر وہ گیا فورٹی ڈیر اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی کچھ نہیں کیا واپس آیا واپس آیا اس نے پھر اپنا کوئی کیا عمل دیکھا پھر کام نہیں کر رہا کہا کہ تم نے کوئی کام نہیں کہا میں نے نماز پڑھی کہا کوئی تو نیکی کی ہوگی کچھ تو کیا ہوگا میرا عمل کام نہیں کر رہا تمہارے پر کہا جب میں تمہارے پاس آ رہا تھا تو رستے میں پتھر پڑھا ہوا تھا میں نے پاؤں سے اس پتھر کو سائٹ پہ کر دیا کہ کوئی گر نہ جائے وہ جادوگر کھڑا ہو گیا اپنی جوا سے کہا یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ کہا کیوں کہا چالیس دن تم نے نماز نہیں پڑھی عبادت نہیں کی پھر بھی تمہارا خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے قدموں سے بچا رہا وہ رحمان رہیم یہ ہم لوگ کیوں بعض الوقت ایک نیکی خدا کے قریب کر دیتی ہے کسی بھی حدیث ہے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو یہی خدا کو پسند آجائے کسی سائل کو خالیات مت بھیجو کیا پتہ یہ سائل اللہ کا بھیجابہ انتہان ہے تمہارے لئے اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو کہیں یہی گناہ تمہیں جکڑ نہ لے